بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میر چینل آج آپ کے ساتھ آلو پالک کی ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں تو جنلی ریسپی کی طرف چلتا آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لے لینی ہے چھے گھڑیاں پالک کی اور پھر آپ نے ان کو کٹ کر لینا ہے چھے گھڑیاں پالک کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ کر کے پھر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کو ایک ٹوکری میں نکال لینا ہے پالک کو تاکہ اس کا سارا پانی اور جو بھی اس میں مٹی ہے وہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے ایک دیکچے میں پانی لینا ہے تھوڑا سا اور اس پانی کو بوائل کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ جو پالک کٹ کے دھوئی تھی وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو صرف ہم نے چار سے پانچ منٹ تک اس پالک کو بوائل کرنا ہے صرف چار سے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو بوئل آنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس بالک کو نکال لینا ہے ایک ٹوکری میں اور اس کا پانی جو ہے وہ سارا آپ نے نکال لینا ہے خوشک کر لینا ہے بالک کو اب ایک دیکچے میں ہم نے ایک کپ آئل لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے دو درمیانی پیاز جو ہے وہ چوپ کر کے وہ شامل کرنی ہے پیاز کو ہم نے ہلکا براؤن ہونے دینا ہے دو عدد درمیانے پیاز ان کو ہلکا سا براؤن ہونے دینا ہے دوسری طرف ہم نے جو پالک ابالی تھی اب وہ لے لینی ہے ساتھی ہم نے اس میں ایک ہری مرچیں دو تین سے چار ٹکڑے ادھ رکھ کے اور تین ٹیماتر یہ لے کے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے پالک کو اور تین عدد ٹیماتر ایک ہری مرچ اور دو سے تین ٹکڑے جو ہیں وہ ادھ رکھ کے ان کو ہم نے ایک گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اب پیاز جو ہے وہ ہلکا براؤن ہو چکے اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون لہسن کا ایٹ کرنا ہے لہسن کو آپ نے اچھے طریقے سے براؤن ہونے دینا ہے ہلکا براؤن ہونے دینا ہے اور جب یہ لہسن اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے تب ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے تو یہ لہسن ہلکا براؤن ہو چکے اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون سکھا دنیا یہ مسالے اس میں ایٹ کرنے کے بعد اب ہم نے جو پالک اور ٹوماٹر اور ہری مرچوں جو گرائنڈ کیا تھا جو مکسچر ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ اب ہم اس مسالے کے اندر شامل کر دیں گے اچھا یہ مکسچر اس مسالے میں شامل کر لینے کے بعد آپ نے اس کو پان سے چھے منٹ تک ہلکی آنچ پر رکھ دیں تاکہ اس میں جتنے بھی جو ٹوماٹر ہیں جو وہ سب گل جائیں اس کے اندر پان سے چھے منٹ تک آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے اچھا پان سے چھے منٹ گزر لینے کے بعد اب اس ٹیج پر ہم اس کی اندر جو ہے وہ ایک عدد آلو جو ہے وہ کٹ کر شامل کریں گے ہم نے ایک عدد آلو جو ہے وہ درمیانے سا اس کے کٹ کر کے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے آلو گلنے تک ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے پانچ منٹ تک آپ اس کو ڈھک دیتا کہ اس کے آلو اچھے طریقے سے گل جائیں اب آلو جو ہے وہ گل چکے ہیں اور پالک ہماری تیار ہو چکی ہے اب آخر میں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالے کی جب ہماری پالک تیار ہو چکے اب آخر میں ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالے کی شامل کرنی ہے اور اس کو دو منٹ کے لیے دم دے دینا ہے دو منٹ دم دینے کے بعد اب ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے بالکل جس طریقے سے ریسٹورنٹ میں بنائی جاتی ہے آلو پالک بالکل ویسی تیار ہوئی یہ امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے